اس میں یہ ثابت کا امت ہم سے ذرا آگے چلی گئی ہے جیسے کہ دور ہو رہی ہے تو کوئی شخص پہلے ہی سے آگے کھڑا ہوا وہ دورے گا تو اس وقت مقابلہ جو ہے ذرا ان ایکوال تیس اعتماع سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا پڑھڑا بھاری نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرا عرود جو ان کا ہے اس کو اگر سن وار ذہن میں رکھیں گے تو انہوں نے جو بینکنگ کا نظام یورپ میں قائم کیا اب پچھلے کوئی تین سو برس ہوئے ہیں اس کو اس کے ذریعے سے پورے یورپ کی قوتوں کو انہوں نے اپنی سکنجے میں کس لیا پھر انہی بینکرز نے یہ ایڈرز اپنی زائن یہ بینکرز تھے سب کے سب جنہوں نے جمع ہو کر سردن لینڈ کے شہر بیسل کے اندر جمع ہوئے اور ہلز تھے وڈور ہلز جو ہے اس نے پھر وہ ان کو جمع کیا زائنس مومن شروع کی اور اس کے پروٹوکالز بنے یہ ہے اچھارہ سو ستانگے کی بات بیس برس کے بعد انہوں نے برطانیہ جو اس وقت کی گریٹس امپار تھی دنیا کی عظیم ترین مملکت تھی اس پر کہا جاتا تھا کہ سورج بروں بھی نہیں ہوتا تمام برے آزم جو اس وقت تکے تھے ان میں پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانی امریکہ پر بھی سلطنت برطانیہ جو ہے امریکہ پر بھی اس کا قمضہ تھا تو اس کے بعد ان کی فریدم وار ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس حوالے سے یہ جو ایک قوت تھی اس کے ذریعے سے جو بھی ہم پر مسلمانوں پر پھر عذاب آیا ہے لیکن اسی کے ہاتھ رکھے ان کو وہ بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے یہ حق حاصل ہوا کہ یہ فلسطین میں جائدات حرید سکتے ہیں سیٹل ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد رمانہ ذرا بدلا ہے اس صدی کے درمیان میں آ کر آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ کی قیادت چینج ہو گئی شفٹ ہو گئی برطانیہ کی مجھائے امریکہ کے پاس چلی گئی اب جو سرنگ کا جو ہیڈ ہے وہ در حقیقت امریکہ ہے اب وہ تو سول سپری پاور و نرس ہے یونی پولر ورلڈ ہو چکی ہے اس کے ذریعے سے انیس سو اور تالیس میں اسرائی قائم ہوا انیس سو سر سر کے جنگ میں انہوں نے قبضے کر لیا یلو شلم پر بھی قبضہ کر لیا دوبارہ یلو شلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا پہلے سلیلیوں کے ہاتھ میں نکلا تھا یہ سن دس سو من نانوے میں اور اچھاسی عرب سباد یارہ سو ستاسی عیسوی میں یہ اطلاعہ جین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے واپس لیا تھا عربوں میں دم نہیں تھا کہ واپس لے سکتے یہی حال عربوں میں کھویا ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہ کہ ان کے واپس لینے کا کوئی انکان عربوں کی حد تک نظر نہیں آتا کہ وہ اسرائی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسے واپس لے سکے گئے واپس وہ آنا ہے وہ میں بعد لحظ کروں گا بہرحال انیس سو اٹھانوے میں میں نے ایک تقریر سنی تھی ہمارا جو تینہ ہے تنظیم اسلامی نورت امریکہ وہاں ہم نے ایک پروگرام میں ایک عیسائی پروفیسر کو بلایا تھا ایک یہودی کو یہودی پروفیسر وہ وہاں کا پروفیسر امریکہ سائنس وفق ایک یونورسٹی کا یعنی جو ریٹار ہو رہے تھے ہیں بہت بذرگ ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایک اعزابی پوسٹ ملتی ہے اس نے دو باتیں بڑی عجیب کہیں تھی وہ بہران رہ گیا تھا پہلی بات تو اس نے کہی کہ اسلام is the ideal religion for the whole of mankind except you اب وہ جیو ہونے کا تو اس نے اپنا جو ہے وہ رکھ لیا کہ اسلام جو ہے وہ بہترین مذہب ہے پوری نو انسانی کے لیے سوائے یہود کے اب یہودی ہے تو اپنے آپ کو تو اس نے ایکزم کیا لیکن گویا کہ عیسائیت پر اسلام کی برطریف سے تفریم کر رہی امریکہ میں for the whole of humanity اسلام is the ideal religion for the whole of mankind except you نمبر دو اس نے یہ کہا کہ زائنیزم کو تو اصل تقویت جو دے رہے ہیں وہ امریکہ کے عیسائی دے رہے ہیں یہی مہرد ہوں حیران ہوا غالباً وہ یہودیوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو زائنیس نہیں ہیں یہودیوں میں ایک طبقہ ہے جو زائنیس نہیں ہے یہ انٹی زائنیس ہے یہودیوں کے لئے ہیں اور زیادہ تر پریکسنگ یہودیوں سے رویت سے تھے اب رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ زائنیزم کو تلسل سپورٹ مل رہی ہے وہ امریکہ کے عیسائیوں سے مل رہی ہیں تو میں اس سے واقع نہیں تھا حال ہی میں جیسا کہ میں نے شاہد دو جمعہ پہلے تذکرہ کیا تھا ایک علامہ صف الحوالی ہیں عرب کے جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب ملیحالی میں ملی ہے ہم اسے شائع کریں گے بھی ساتھ میں سلسلے وار قسط وار اور پھر اسے کتابی شکل بنیشائے کر دیں گے پھر دنگ رہ گیا ہوں جو انہوں نے آداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ اصل میں اس وقت جو سپورٹ ہے یہودیوں کی وہ امریکہ میں بڑی زبردست قسم کی جو مشنریز عیسائی مشنریز جو ہیں وہ اصل نے سپورٹ کر دیں ساری خورت کا داروں مدار ان پر ہے گویا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت یہود کی باسی کڑھی میں عبال آیا ہے یہ دو ہزار برس بعد آیا ہے یہ باقی کئی کا عبال آج بھی ہے یہ مستقل نہیں ہے اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے وہ میں کچھ بیان کی تھی پچھنے جنہوں میں ایک اور حکمت آج بیان کروں گا اللہ کی حکمت ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید کے جو آیت میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی اب بھی پہی ہے کہ ان پر ذلت اور مصطر تھوک بھی گئی ہے ہاں کبھی اللہ تعالی ہی کسی وقت کوئی محلت دیکھ کوئی اس کی مشیعت میں ہو اس کے سہارے انہیں کوئی کہیں عزت کا مقام حاصل ہو جائے یا لوگوں کے سہارے پر اب اس وقت وہ بھی ان کی بات کی قریمہ عبال آیا ہے وہ عیسائیوں کے سہارے پر ہیں عیسائیوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر کرسٹین ورلڈ جو ہے اپنی سپورٹ ہٹا لے جس طرح امریکہ ان کے پشت پر ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے دیفنڈ کرتا ہے اسرائیل کو جیسے اپنے ملک کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ریاست ہے امریکہ تھی یہ بات جو اگر نہ ہو تو یہ تو تقاب ہو کی کم نہیں عرب ان کی لیکن یہ کہ در حقیقت وہ تو امریکہ ان کی پشت پر ہے پورا عالم عیسائیت ان کی پشت پر ہے چنانچہ سن 91 کی خلیر کی جو جنگ تھی اس میں جو چیف کمانڈر تھا ان کا ایلائیڈ فورسز کا شوارت کرافٹ اس نے ساتھ چلیا تب بعد میں ایک انٹریو میں یہ جنگ ہم نے صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی لیے ساتھ کے لیے کیونکہ فوجی تھا سیاستدان نہیں تھا تو نکل جاتی ہے جس کے موش سچی بات مسئلی ہے فقیح مسئلہ دیسے اور رندے بادہ فارج شا فوجی ہونے کے لیے اس کے موش سنکتر میں لیکن سنسلسل کی شکست جو ہوئی شام کو بھی ہوئی مصر کو بھی ہوئی اردن کو بھی ہوئی مصر سے سہرائے سینہ نے لیا شام سے بولان ہائٹ نے لیا اور اردن سے تو بہترین علاقہ جو اس وقت ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں وہ پورا کا پورا وہی تو اصل اس جو ہے علاقہ ہے اور نہایت جو ہے وہ ذنخیض اور بہت سندہ وہ علاقہ جو ہے وہ جورڈن کے پاس ساوی سے نہیں اور یروسلم اس کے اندر تھا لہذا یروسلم کے پر بھی قمضہ ہوئی لیکن مصریوں میں سن سن سہتر میں جو رمضان وار ہوئی تھی اس میں اپنے ماتھے کا کلنگ کا ٹھیکہ دھو گیا تھا فتح حاصل کر لی تھی بولڈا مار جو اسم مزیر آزم کی اسرائیل کی وہ فیصلہ کر تھی خود لٹو کی اپنی کتاب میں کہ میں خود کسی کر گئے اس درجہ حالات اسرائیل کے لیے اس وقت مایو کن ہو گئے تھے لیکن امریکہ سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس بڑے پیمانے پر ہتھیار وہاں سپلائی کیے گئے مغربی امریکن پریس کی بات بتا رہا ہو ان ایریل بریج کن سپلکٹیڈ یعنی ایک جہار بھرا ہوا اس کے تیسے لگا ہوا دوسرا اس کے تیسے لگا ہوا تیسرا چھوڑا چھوڑا وقفہ یعنی ایسے مارم ہوتا تھا امریکہ سے لے کر اسرائیل تا کہ ایک ایریل بریج ہے یہ ایک پل بن گیا ہے جس مسلسل جو ہے وہ اسلام اس بریج کے اوپر ٹرابل کر رہا یہ ایک پل کی شکل بن گیا اس درجے جو ہے وہاں پر انہوں نے اقلا پہنچایا ہے جب امریکہ میدان میں آگیا تو مصری بیٹارے کیا کر سکتے دیں لیکن بہرحال یہ ہیں وہ حقائص کے جو چاہا چاہ کہ اس دنیا کو اکنومک ریجنز میں تقسیم کر دیا جائے یہ نیشن سکیٹ کا کونسپ ختم ہو چکا ہے تقریبا ختم ہو چکا ہے یہ جو لکیریں چھتی ہوئی ہیں ان کو ختم کرو اب تو جو سارے اکنومک گروپ بننے چاہئے جیسے یورپ جو ہے وہ ایک 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 بن اکنومک یونٹ بن چکا ہے ایشیا پیسے فک کا ایک اور کونسپ تھے اسی طرح سار کے حوالے سے یہ ساؤس ایشیا کا ایک ریجن بن جائے یہ تقسیم وقسیم یہ پاکستان ہے ہندوستان یہ نیفار چھوڑو گفر کرو بس نام کے رہ جائیں گے باقی یہ ہے کہ یہ تمام اکنومک وزن بن جائیں گے اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ملٹی نیشنل اور ساری لوگ ساری دنیا کے لوگ محلت کریں گے مشقت کریں گے لیکن اس میں کمائی ملائی ان بینکوں کے ذریعے سے قرضوں کے ذریعے سے ان کے سوچ کے ذریعے سے یہ ساری اسرائیل کے درس آتی ہے ان کے سامنے دو مقافی یہ جو پہلا میں نے مقصد بیان کیا ہے یہ ہے شیکنگر ذائنس جو یہودی ہے اس کا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں عام کھانے پیر دننے کا فائدہ نہیں ہمیں تو ایکسپلائٹ کرنا پوری دنیا کو اس طرح کے ریجنز بنا دو باقی تکنالوجی کے ماہر ہم ہیں منیجمنٹ سائنس ہمارے پاس ہے ہر جگہ پر لوکل سرمایہ بھی ہوگا لوکل لیبر بھی ہوگی لیکن تکنالوجی اور منیجمنٹ کے حوالے سے ملائی ہم سے چلے جائیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی اور خامقہ قوموں کے ساتھ دنگا بشتی کریں اور اس سے لائر بات ہے ترخیز علاقہ پھر پورا سیرائی سینہ پھر اس وقت اسرائیل اور سلسطین اور یہ کہ لبنان اور شام پورا اور یہ کہ عراق کا اکثر ہوگی اس تر حصہ فرات تک یہ بہترین علاقہ جنوب میں اس کی صدد دے جائیں گی مدینہ منورہ کو بھی انکلوڈ کریں گی گویا کہ سعودی عرب کا بہت چنک اس میں شامل ہوگا شمال میں ترکی کا بھی مشرق حصہ اس میں شامل ہوگا تو یہ سارا علاقہ یہ گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے یہ مملکت حضرت سلیمان کی تھی یا مکابی پاور کی حصصہ کی زمانے میں ہو نمبر دو یہ کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنا تیمپل تعبیر کرنا ہے ان کا خانہ کعبہ ہے اس حوالے سے وہ گھرا پڑا ہوا ہے اب تو جلو شنب ان کے قبضے میں نہیں تھا تو بشارے مجبور تھے جو بھی کیا کریں اب تو ان کے قبضے میں ہے تو اب بھی وہ نہ بنائیں وہ بنائیں ہر کاؤ پر بنائیں یہ ہے در حقیقت کہ یہودیوں کے اندر ایک اختلاف رائے ہے کہ ان کا سکلر انثر ظاہر سنثر یہ کہتا ہے ان کے درمیان ایک ٹیک یہ ہوا ہے جو انہوں نے رشوت دی ہے مذہبی یہودیوں کو کہ ٹھیک ہے یروشلم میں ہم کوئی قبول کریں گے مسلمانوں کا کوئی یروشلم ایک یہودی حصہ یروشلم پر ہو جائے گا اور ایک اسرن حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو گا لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جو یہودی ہیں یا مذہبی کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی گئے گا اور یہ غیر ملقم دار الخلافہ ہوگا اسرائیل کا ریاست کا اور دوسر یہ کہ چٹان سے حضور کا نراج کا سفر شروع ہوا تھا وہ ایک بڑی چٹان کی اس چٹان کو مسلمانوں کی ہاں ایک بڑی محترم حیثیت حاصل ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا گمبر تعریر کیا گیا قمبت سخرا سخرا چٹان کو کہتے چٹان کے اوپر جو جیسے جو لوگ حج کے لیے جاتے اب آپ معلوم ہے صفا اور مروح جو ہے صرف نشانیاں ہی باقی رہنے ہیں سب پہاڑی کی شکل میں کان اوپر بلکہ صفا کے اوپر بہت بڑا گمبر بھی بنا دیا گیا ہے تو اسی طرح سے وہ اس چٹان کے اوپر ایک بہت گمبر یہ ہے در حقیقت اس سلسلے میں جو اس وقت کا سیناریو ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرص کیا تھا اس وقت ان کا پڑڑا بھاری ہے جنانچہ خلیط کی جن کے بعد تمام عرب ممالک نے سر زکانے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور پایا جس طرح کا تحس نہت صدی مسین کا معاملہ کر دیا گیا تھا عراف کا اب اس کے حشر کو دیکھ کر جب انہیں طلب کیا گیا میڈرڈ کے اندر اب امریکہ نے جو ان کے دنیان مسالحت کا پروسس شروع کرایا تو کہاں سے شروع کرا یہ اہود براک ہے یا اس سے پہلے جو تھا ریبین آپ کو معلوم ہے انہوں نے اس مسالحت کی کوشش کی اس لئے کہ وہ اس رائعیس ذہن کے لوگ ہیں کہ ہمیں زمین سے چاہ دینا ہے ہمیں عام کھانے پیر نہیں گرنے کر دو زمین واپس سنائی واپس کر دیا مصر کو اب گولان ہائس کے لئے بھی کوئی تیاری کر رہے ہیں اور لبنان کے جنوبی علاقے سے بھی اپنی فوجیں واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ زمین ہی جو ہم نے قبضے کی انکہ انکہ واپس کر دی جائے تاکہ آمن ہو جائے یہ پورا ایک ریجن ہوگا تین انکہ ہے دولت ان کے پاس پیٹرو کے امدار ان کے پاس ہیں پھر یہ کہ غریب عرب بے شمار ہیں جو مہنی ہمیں مل جائیں گے تو اس ریجن کو تو ہم بنا دیں گے پوری دنیا کے اندر انڈسٹریل اس کے ٹاپ پر لے جائیں گے مکھر ہم کھائیں گے چھاکر کو بلائیں یہ ہے ان کا جو ذہن ہے یا یہ برق ہو جو آیا ہوا یہ برق ہے برق بجلی کیونکہ یہ عبرانی زبان ہے عبرانی زبان میں اور عربی میں بہت قرب ہے تو یہ گویا کہ بجلی برق کی طرح سے کام کرنے والا ہے وہ سبجدر بھی آتا ہے بہت تیز آدمی ہے یہ ہے یہ 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 مطمئن نہیں ہے یہ یہ وجہ ہے کہ یہ یہ نوجوان خوبصورت اس کی شکل خوبصورت افغان مجاہد ہے اور امریکہ کے رہنے والا داکٹر تھا جس نے چند سال پہلے کا واقعہ یاد ہوگا مسجد الخلیل میں داخل ہو کر اور فجر کی نماز میں جو فائرن چالیس کے قریب فرسطینیوں کو شہید کیا ہے نماز کی حالت میں اور کچھ بہت سے زفنی ہوئے پھر خود خود خوشی کر پھر ایک یہودی نوجوان نے عیساق ریبین کو قتل کیا ہے کہ کیوں تم یہ جو لینڈ فر پیس کا معاملہ کیوں لے کر چل ہے ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو رقمہ آ چکا تو وہ بھی واپس کر رہا یہ کیا پاس ہے ہمیں تو بنانا گریٹر اسرائیل یہ کنفلک مذہبی یہودیوں کا اور جو سکلر یہودی ہے ان کے درمیان اسرائیل میں چل رہا ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آخری تصادم ہے وہ بہت قریب آت چکا ہے اس میں نے ارس کیا تھا کہ ہماری بھی اپور مومت شروع ہوئی ہے ہماری اپور مومت شروع ہوئی ہے اس صدی کے وست سے ہم تقریبا کورٹر سنٹری تو کم سے کم تیچھے ہیں ان کی تھرڈ مومت اپور بھی شروع ہوئی انیس سو کم سے کم شروع کر لیجئے جبکہ انہیں دوبارہ آباد ہونے کا حق دیا گیا ہمارا یہ ہوا ہے کہ جب میرم آدم اس صدی کے وست میں پھر پاکستان آزاد ہوا ملیشیا ہوتے ہوتے سارا تقریبا تمام عالم اسلام آزاد ہوتے تو یہ گویا کہ اپور مومنٹ تیسری ہماری ان کی مومنٹ ہم سے آگے چلی ہے اور چونکہ پورا کرسٹین ورڈ ان کی پشت پڑے اس لیے اس وقت ان کی گندی جو ہے وہ بہت چڑھی ہوئی ہے ان کی طاقت ہے ان کے سپورٹ بہت ہیں وہ پورے کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسیز کو پوری دنیا سرمایہ سرمایہ کاری کو کنٹرول کر رہے ہیں سرمایہ دار سب سے بڑے وہ ہیں اس اعتبار سے لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو یہ بھٹی کسی بھی وقت دیکھ سکتی اس لیے کہ یہ پیس پروسس اس سیج پر آگیا ہے کہ ستمبر کا آخری دیڈ لائن کا ہے اس وقت تک ہمیں پیس پروسس کو مکمل کر لینا ہے لیکن اب یہ کئی سال سے یہ پروسس چلتا پھر نکھ جاتا پھر چلتا پھر نکھ جاتا بس آپ خبروں میں دیکھتے رہی اب پھر فلسطین کے یاسر عرفات اور ادھر سے پہلے عساق رابی یا کوئی اور ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ یہ بارک ہے تو اس طریقے سے لیکن یہ کہ کہ کو نتیجہ نہیں کچھ زمینے تو انہوں سوڑشی واپس کی ہیں اور ایک سلک جو ہے آثوریٹی بنا دی ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں اس کے چیئر من یاسر عرفات ہیں لیکن یہ کہ جب یوش علم کا معاملہ آئے گا اور خاص طور پر جو فلسطینی مہادرین کی حیثیت سے پوری دنیا کے نرپرہ گذین پڑے ہوئے ہیں ان کے واپس فلسطین میں آنے کا معاملہ آئے گا تو یہ دو ایشیوز ہیں جن پر کوئی کمپرومائز کرنے کیلئے اسرائیل تیار نہیں لہٰذا یہ پروسس ختم ہو جائے اسی طرح چونکہ پلنٹن صاحب جو ہے ان کا کچھ نفسیاتی سا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا صدر بھی امریکہ کو ملا تھا چاہے وہ جو بھی اس لڑکی کی وجہ سے مونکہ لینس کی وہ اس کی وجہ سے ملی گئی تھی چہرے پر لیکن دنیا بھی حصتے پر اپنے ملک میں بھی بہت کامیاب رہا معیشت یہ ہے کہ دور میں امریکہ میں جتنی اوچھی جئی ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا بوجہ سمجھا جاتا ہے اور اس ادبار کی اتحائی پاپولر ہے اور دوسرے وہ دنیا کی سطح پر چاہتا ہے کہ میں ایک تیس میکر کی حیثیت سے اور صلح کرانے والے آدمی کے حیثیت سے تاریخ میں نیران نام جائے اسی لئے وہ کسی طریقہ سے کوئی کر رہا ہے کہ یہ حوضیوں کا سلسینیوں کا بھی معاہدہ ہو جائے اسرائیل کا اور شام کی درمیان بھی انہوں نے گفتگو شروع کی اگر پہ وہ بھی ناکام ہو گئی ہے اسی طرح وہ چاہتے ہیں ان کی واقعی دلی یہ خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مسئلہ میں کوئی ٹھیک اور یہاں پر بھی امن زیادہ ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی اپنی جگہ پر ہے لیکن جو نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیں عوام اور عوام میں نوجوان وہ تحریکیں ہیں جو گما اسلامی مصر کی نظر آتی ہے نوجوان کے اندر بہت جذبہ ہے جانے دینے ان کے بڑا بائے ہاتھ کچھے ہیں کتنے عرب آئے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں آ کر جو وہ اپنی جانے دی ہیں اس ہی طریقے سے یہ ایک عرب ہی تو ہے اس وقت مغاوت کی ہے جو بھی معاملہ شروع کیا تھا چیتن مجاہدین میں وہ ابن خطاب ہے اردن کا رہنے والا ہے وہ ہے اس عرب کے اپنے بھی ہیں لیکن زیادہ نمائی بہت ان عربوں کی طرف سے جب احتجاج کا معاملہ اچھے گا تو جو قیامت آئے گی پہلے تو چونکہ حکومتیں وہ ہیں جو امریکہ کی جھولی میں امریکہ کی جیب میں وہ خود قبل کریں گے جیسے چھے ہزار مسلمان ہندوستان میں پتل ہوا پولیس فائلنگ سے جب مسجد شہید کی گئی بابری مسجد یہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ لاکھ مسلمان قتل ہو جائیں اور نوٹ کیجئے این ممکن ہے کیونکہ حضور کی وزی سنا چکا تو جو کچھ کی صدی میں ہوا ہے یہودیوں پر یورپ میں جرمنوں کے ہاتھ ہوں اللہ نہ کرے لیکن آخر یہ ہے کہ وہی ہوگا امت مسلمان کا نیوکلیس جو ہے نیوکلیس عرب کس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے سامنے اما ایز میں آپ کو کچھ حدیثیں تنانا چاہتا ہوں پہلی حدیث بخاری شریف تھی ہے حضرت زینب بن تجاش رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں برمانی ہے عربوں کے لیے اس بدی سے اس شرط سے اس خرابی سے اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے آپ نے اپنے انگیتھے کو یہ اگوطہ اور اس کے برابر والی معولی سے آپ سراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے یعنی جاجوج اور ماجوج کا خروج اس کا آغاز ہو گیا اس پر حضرت زینب فرماتی میں نے ارث کیا یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ادنو لکو و بین ال صالحون کیا ہم حلاق کر دیے جائیں گے حالی کہ ہمارے مابین صالحی موجود ہوگے نیک لوگ موجود ہوگے فرمایا قال نام ہاں حلاق آئے گی بربادی آئے گی اذا کسر الخبز جب خباست بہج آئے گی غلبہ خباست کا ہو جائے گا جو آج ہے ان کی تحزیب ان کا تمدل ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے اس کے دوسری حدیث جو میں بھی آپ کو سناؤں گا تو معلوم ہوتا کہ وہ فتنہ کو آ چکا یہ یاجوج ماجوج کو ان کو سمجھ لیجئے چونکہ حضرت یافظ کا ذکر کر چکا ہوں حضرت یافظ کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں گاغ اینڈ میگاغ یاجوج اور ماجوج جائے بات یہ ساری چیزوں تورات میں قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے تو اس کے لیے ہمیں لازم نجو کرنا ہوتا تورات کی طرف اس لیے کہ یہ تاریخ قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہیں تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافظ کی قوم ہیں اور یہ یوں سمجھ یہ کہ سنٹرل ایشیا کے جو بہاڑی سلطدہ ہے اس سے حضرت یافظ اس کو امور کر اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے حضرت سام کی اولاد جنوب کی طرف اتنی حراق اور شام اور جزیرہ نمائی عرب کے اندر آباد سیبیٹک یہاں تھے حام کی اولاد دائیں بائیں لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں حالات بربادی آتی رہی ہے جیسے کہ سورہ قحف میں حضرت زلقردین کے ذکر میں موجود ہیں اور انہیں کی نسلیں ہیں خاص طور پر جو نورڈک ریسز کہلاتی ہیں شمال کے علاقے سے اتر کر منگربی یورپ میں جو قومیں آکر آباد انگلو سیکسن خاص طور پر یہ سپوری کی نسل سے اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے اور یہ عالم اسلام پر گریں گی اور وہ معاملہ جو ہے اصلا کب ہوا ہے اب نوٹ کیجئے یہ ثرڈ ملینم کا انہوں نے آغاز کیا ہے سیکن ملینم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو سلیوی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹھوٹ کر گی لاکھ مسلمان پر حضور کے زمانے میں ابھی سراخ اتنا تھا گویا کہ اس کے بعد ابھی پانچ سو برس لگے یا چار سو برس لگے اس سراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ مغربی اقوام نکل کر اور انہی کو اخبار نے بھی کہا ہے یاجوج و ماجوج کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تصحیر حرف ینسلون اذا خوتحت یاجوج و ماجوج و هم من کل حرب ینسلون تو یہ جو ہم طرح سے سمندر کے راستے سے آئے اور سمندر کے راستے سے آخر سے دونوں نے پورے عالم اسلام کو زیر کیا ہے جو اس طریقے آغاز میں جا کر اپنے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے اپنے افروج کو پہنچا بابنہ تو حضور نے فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج کے دیوار جو ہے اس میں سے اتنا سراغ ہو گیا اور ان کی طرف سے اب یہ خطرہ ہے میری امت کی اوپر حمل اب دو بارہ یہ نور ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا تھا اب دوسرا ختم ہو تیسرا شروع ہوا ہے اور اب وہی جنگ سلیوی شروع ہو چکی ہے نائیجریہ کی خبریں آپ پڑھ ہزارہ مسلمان پتل کر دیے گئے صرف اس جنگ کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی یہاں تک کہ ان کی مرکز حکومت ہے انہیں حاج جو نے پڑھ گئے حسائیوں کے سامنے ٹھیک ہے ہم روک لیتے شریعت نافذ کر دی تم نے کیا تک لیتے مسلم اگر شریعت کا ہوا تھا اس سے بتر سنا کہے نائجیریا میں کیونکہ افریقہ کا جو بلیک افریقہ ہے اس کا سب سے بڑا مسلمان مجھد نائجیریا ہے باقی کہ یہ شمالی افریقہ بلیک لوگ نہیں مصر ہے لیبیا ہے الجزائر ہے مغرب کے لوگ کہلاتے یوروپین کی طرح سرخ و سفید رنجت کے لوگ ہیں تو بلیک افریقہ میں سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے اور وہاں وہ جہاد وہ کنسیر شروع ہو چکی ادھر فارس میں جائیے تو انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر یہ توفان عیسائی اور مسلمان وں نے کتنی بڑی فوج کشی کی آف سیولیہ سے کتنی بڑی قوت آ نہیں اور اب بھی یونائٹی نیشن کی فوج جائی ہوئی ہے ریفرنم بھی کرا دیا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا سے انہیں مدد دی جا رہی ہے اس تیمور کی ریکنسپرکشن کی تو یہ سلسلہ در حقیقت کی حدیث ہے یہ لمبی ہے میں چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے چند جو علامت ہیں آپ نے بیان کی پھر دولت اتنی ہو جائے گی مال اتنا پھیل جائے گا اتنا عام ہو جائے یہ دیکھئے یہ صورتحال اس وقت عرب ممالک کے اندر دولت کی فراغوانی اور دولت کا پانی کی طرح بہنے کا معاملہ جیسے دوسری حدیث میں آیا یتتا ونور فی الگنیان وہ اوچی اوچی عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے وہ صورتحال جا کے آپ ابودابی میں اور دبئی میں سعودی عرب میں ریاض میں دیکھئے سارا نقشہ ہے محال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو سو دینار بھی دی جائیں گے قسمان دنے کوئی سائل اگر آئے اس کو سو دینار دی جائیں گے تنی لوگ خوش نہیں ہوگا کہ مجھے پوش چکے ہوگی اس لیے کہ دولت اتنی آب ہو چکے ہوگی سُمَّ فِتْنَةٌ پھر ایک بہت بہا فتنہ آئے گا لَا يَبْقَى بَیْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْ ہو عربوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بتے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے وہ فتنہ ہے جو آج پورے عالم عرب مغربی تحریک کی شکل میں آپ جا کر دیکھ عرب سعودی عرب باقی تو بھول جائی ہے خالص راکھ سکرٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ جا کر دیکھ سعودی عرب میں تو اوپر تو ضرور باہر نکلتی ہے باری سا پردہ سا لیکن اس کے اندر ان کا لباس وہی مغربی ہے وہ اس کھرٹس ہے اور گھروں کے اندر ہوتی تو عرب من جان گی آدم کے بیٹھی ہوتی ہے کوئی پھر اس کے بعد ایک صلاح ہوگی تمہارے اور یہ جو بھائی ریسز ہیں بن الاسفر یعنی زد رنگت والے ان سے تمہاری صلاح ہو جائے یہ اس صلاح ہوئی بھی سعودی عرب کی امارات کی ان سب صلاح ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھی وں کے ساتھ کہ یغبرون پھر اور اس کے بعد وہ اسی جھنڈے لے کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے تحت کل غی اس میں عشر الف اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی نفری ہوگی اسی کو بارہ صدر دی جے اس کا ہلکہ سا نقشہ گل پور میں آپ دیکھ چکے ہیں کیا چھوٹا سا ملک راق محارب ہے یہ تو اس کے پیٹ سے جلم لینے والا ہے اس کو سمجھ دیجئے اس ملحمت مزمہ کا مسلم شریف میں روایت جو ہے اس کے الفاظ آئے ہیں یسیر ابن جابد عزی اللہ تعالی یہ بھی طویل حدیث ہے اس کا میں صرف یہ ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں حتی اتنے لوگ مریں گے اتنے لوگ مریں گے اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اوٹا ہوا ان کی لاشوں پر سے گزرتا چلا جائے گا اسے ضمیر پر اتزنے کی جگہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ وہ چھک کر حتی یخصر وہ بالکل مردہ ہو کا دیجے گر پڑے گا اور اس کے گنتی کی جائے گی اور ان سے کتنے بچیں لیکن دیکھیں کہ ان سو میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف نہیں اس پیمانی کی خور اس تانے جس کو میں نے کہا وہ ساتھ لاکھ بھی ہو سکتی اور بالکل جیسے کہا حضور نے حضور نال بن نال یہ ہولو پاس جو ہے یہ میڈل گیس کے اندر نہیں لیکن پھر پاسا پڑھتے گا اللہ کی طرف سے دو نصرتیں آئیں گی ایک نصرت کا ظہور ہوگا جزیرہ نمائی عرب میں اللہ اس شخصیت کو اٹھائے گا ان کو ہم مہدی کے نام سے دانتے حضور کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن کی نصور سے ہوگی اور یہاں عرب میں خانہ جنگی عصد ہو رہی ہوگی ایک دوسری حدیث جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی سے اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ملک کے اندر اور شدی علیش شاہ موجود ہے کہ شاہ فاطمہ کے بعد خانہ کروایا ہے وقت پچیس تیس سال سے چھوٹا بھائی شاہ حسین کا بیٹے کو کروا دیا یہ انہوں نے کروایا ہے ایک اور جگہ پر دی یہ سارے کام انہوں نے یہاں بھی کروانے اس لیے کہ ان کو ناپسندی رہا بھی تو پسند نہیں لہذا وہ چاہیں کہ کوئی اور اس پر خانہ دنی ہو جائے گی اس لیے کہ عبداللہ کے پاس کنٹرول ہے جو نیشنل گارڈ ہے اور کوشی بھی کی گئی تھی کہ اس کو معذول کر دیا جائے لیکن وہ آرہ رہا اس کا چارج نہیں چھوڑا ہے اور اس وقت میں لوگوں کی نگاہیں ہوگی کسی شخص پر یہ جو کرائیس ہے ہمارا نیشنل اور یہ ہنگامہ ہے کوریزی ہو رہی ہے تو کوئی اللہ کا بندہ جس پر کے نگاہیں جمی ہوں گی کہ اسے میدان میں آنا چاہیے اور یہ میدان میں آ کر لید کرے لوگوں کو رہنبائی دیکھ لیکن وہ صاحب اس سے کنی کترائیں گے مدینے میں رہتے ہوں گے پھر وہ وہ وہاں سے ابراہیم اس کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ حضرت مہدی ہوگی ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی ایک صالح خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی اس کے لئے حدیث مہدی جام ترمیزی میں یہ حضرت عمی سلمہ کی روایت جو میں نے سنائی ہے یہ سنن ابی دعود میں موجود ہے کہ یہ تثیر ہوگی جس کہتے شماحی نظر آ دیں محسوس ہوتا ہے لیکن یہ کہ جام ترمیزی کے روایت یہ ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ سلم اور یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تر کہ عرب میں میری نسل سے میری اولاد میں سے ایک شخص اس کا بادشاہ نہ میرا نام ہے بعض حدیث میں آتا ہے میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا یعنی والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا یہ ہے ایک روایت جو جام ترمیزی کی روایت ہے تو ایک تو اللہ کی طرف سے مدد مدد جو آگی وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے میں آج کچھ آیات بھی پڑھی تھی کہ حضرت مسیح ری السلام کو جب ان کے اوپر دائرہ حیات اس دنیا میں تن کر دیا گیا تھا ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا تھا تو ہوگئے چند دن کے بعد پھر آسمان پر چڑھ گیا پھر واپس آئیں گے یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا ہمارے نزولیت وہ ہرگز نہ انہیں سولی دی گئی نہ انہیں کوئی قطع دیا جا سکا اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا چنانچہ اگر قال اللہ یا عیساء اور یہ جو یہودی کفر کر رہے ہیں تمہارا انکار کر رہے ہیں تمہیں جادو گر اور ولد زندہ قرار دے رہے ہیں میں ان سے پاک کر دوں گا اور جو دور پیوی پیر بھی کریں گے اے عیساء جو تجھے مانیں گے میں اُزے کرکھوں گا قیامت تک غالی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر سے آیا ہے غالی تو وہی ہیں ان کی بدد ہے تو اُس کے بعد سُم مَا اِلَيَ مَرْجِعَوْكُم فَاُنَ اَبَّيَوْكُم فَآَكَم وَبَيْنَكُم فِي مَا كُنْتُم فِي تَخْسَنِ فُور پھر میری طرح تم سب کو لوگ کر آنا ہے پھر میں تمہارے مابین فیصلہ کر دوں گا یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ جو یوں سمجھئے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے وہ صحیح ہین میں نہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں تیسے اعتبار سے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی کلام کرے گفتگو کرے تو مجھے اس سے کوئی دھگڑا نہیں لیکن حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ آسمان سے نزول قدر شخص منکر ہے میرے نظیق وہ حدیث کا منکر ہے اس لیے یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث ہیں کس قدر متواتر احادیث اس پر ہیں کہ اب وہ نازل ہوں گے اور کب نازل ہوں گے جب یہ آخری شوڈ ڈاؤن ہو رہا ہوگا حضرت مہدی کی قیادت میں عرب اور حدر سے عیسائیوں کی طاقت ہوگی جس کے اندر پہلے پہل مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا عربوں کا بہت نقصان ہوگا عربوں کا بہت نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد پھر پڑھا بدلے گا اور عربوں کا پڑھا کنبھاری ہونا شروع ہوگا تو یہودی بھی اور دجال اکمر بھی میدان میں آ جائیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس فرید کی جنگ میں ہوا تھا کہ ساری قوت میں آئیں لیکن اس سے کہہ دیا تھا اسرائیل سے تم بیٹھے رہو خاموش تم مت آؤ تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذنہ ہے تمہیں اگر صدام حسین کے سکر ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے یہ سارے عرب جو ہیں اگر اسرائیل میدان میں پوٹ جاتا تو پھر وہ نقشہ بدل جاتا یہی معاملہ ہوگا کہ پہلے عیسائی قوتیں آئیں گی اسی جو عالم ہوں گے اور ہر عالم کے نیتے بارہ ہزار یہ ہوگی یہ سب عیسائی ہوگی اور یہ در حقیقت نیتوں کی طاقت ہے جو اب جمع کی جا رہی ہے اس میں مرتے جا رہے ہیں فرام وہ اتنی داخل ہو رہا ہے اب تو روس نیوس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ شرطے ہیں میری نیتوں میں شامل ہونے اب کس کے خلاف ہیں کون سی بڑی طاقت ہے امریکہ کے بعد اور پورے یورپ کے بعد کون سی طاقت ہے اور وہ چائنہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یاپان تو اس کا سب سے بڑا علاہ یہ پھر ہے کون کس کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اس ملحمت العظم عظم ہوگی الملحمت العظم ملحمت کہتے ہیں جہاں کہ گوش کے تغلے کیے جاتے ہیں جو بچنز کی اور کسائیوں کی دکانے ہیں عرب مبالی بن ملحمت کہتے ہیں وہ کات کات کر یہاں پہ لیا جاتا ہے تو ملحمت جنگ کو کہتے ہیں جسم جسم کے چیسرے اُرتے ہیں تو عظم عظم اسے زمین پر خالی جگہ نہیں ملے گی کہ ہم وہ اتر سکے اللہ سے اچی ہوئی ہوگی یہ ہے احادیث بکثمت سے ہمارے جدید تعلیمی آفتہ لوگ آج کل احادیث نبی سے بہت مستغنی ہو گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے غرام عمر پروید صاحب کا شروع کیا نہیں تو جو موضوع حدیث کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں بارات اس کا جو آخری وقت یہ نوٹ کر لیجئے جو دو میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے تعییدیں آئیں گی ایک مہدی ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے مجھول اور آخری جنگ یہودیوں کا استیسائل ہوگا وہ عذاب استیسائل جو جیو تو ہو چکا تھا ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کہ انہوں نے حضرت مسیح کو رمد کیا اور اپنے بس پتے سولی پٹ رہا دیا تو اسی طریقے سے مستحق ہو گئے جیسے قوم نوح قوم حوت قوم حلاق ہوئی یہ بھی حلاق کر لیکنے یونانیوں سے کبھی روبیوں سے اور کبھی افدرمنوں سے تو ان مسلمانوں میں جو بہتر حصہ ہوگا نوکلیس وہ جو نوکلیس ہے عرب اس کو پٹھوائیں گے اس ملعول اور مغزوم علیہ قوم سے پٹھوائیں گے یہ حکمت معلوم ہوتی واللہ وعالم میں اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسی وجہ سے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا گیا گیا کہ پورا معاملہ سسپنس میں ہے وہ رسول جن کو انہوں نے رمض کیا ان کو اٹھا لیا گیا اب وہ آئیں گے انہیں ہاتھوں یہود کا خاطمہ ہوگا وہ ہی جو دجال یہودیوں کا ریدر بن کر کھڑا ہو جائے گا وہ مذہبی یہودی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا تنگ آ کر وہ کہے جا کہ ہمیں یہ ظائل منظور نہیں ہے ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے ہمیں ہر ہاتھ میں اپنا سر ٹیپل تعمیر کرنا ہے یہ کسی بھی وقت ہوسکتا ہے پر یہود اور تیام ہے اور یہ جو پوری دنیا سے جھالو پھیر پھیر کر یہودیوں کو جمع کیا جارہ ہے اب یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ منتشر ہو جائے دائیس پورا میں مشرق اور شمال اور جنوب میں یہ سب کسی آئیں گے ہو سکتا ہے ان کا ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل بھی یہودی چھپے گا تو وہ درف سے چطان پکار کر کہے اے عبداللہ اے اللہ کے بندے اے مسلمان یہ یہودی میرے پیسے چھپا ہوا آؤ اسے قتل کر اور دجال جو ہے وہ مسیح دجال کو وہ آسل وہ آکھے قتل کریں یہ معاملہ ہے جو آکھ رہنا ہے لیکن ان کے لیے بچے مہدی کا ظہور اور نمبر دو نزول مسیح ان دونوں کے لیے مدد آئے گی زمین سے لیکن کہاں سے آئے گی مشرق کی طرف سے اور خوراکان کی طرف سے پہلی حدیث سنیے حضرت عبداللہ ابن حارس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی روایت مہدی کی حکومت کو جمانے قائم کرنے کے لیے فوجہ مشرق سے آئیں گے ہم بھی اسی مشرق کے اندر آباد اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شریعت چیزے میرے عرب کو آئی چھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے دوسری حدیث ہے خوراکان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی ان فوجوں کا روح کوئی نہیں موٹ سکے گا ان پرچموں کا روح کوئی نہیں موٹ سکے گا یہاں تک کہ وہ آکر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے یروشلم کو دوبارہ یہودیوں سے راپس لینے والی قوت خوراکان سے جائے گی اور یہ خوراکان کی قوت ہے جو تیار ہو رہی ہے طالبان کی شکل میں افغانستان کرنا یہ دو منخ ہیں پاکستان اور خوراکان پاکستان اور افغانستان ان کے اجتماع سے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہی فوجیں جائیں گی حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر جگزار سے جنگ کریں گے فیعتانے میری میری امت کے دو ایسے عظیم لشکر ہوں گے کہ جو بلکہ دوسرا لرس ہے وہاں پہ جی اتحاب اتانے من امتی میری امت کے دو ایسے لشکر ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی سے جہنم سے چھٹکارے کا جو ہے انہیں پرچا دے لیا ہے اور وہ کون ہوں گے ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اگر یہاں اسلامی حکمت قائم ہو جاتی ہے پھر وہ طاقت اتنی ہوگی کہ پھر ہم ہندوستان کو بھی چیننج کریں گے اور ہندوستان کو بھی فتح کریں گے یہ دارو الاسلام تھا یہودی دو ہزار سال کے بعد اگر آ کر وہ اگر فلسطین کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہم سے تو یہ کوئی ابھی صرف دو دائیسو برس پہلی ہمارے سے لیا گیا ہے مرنہ اس سے پہلے آسو برہ سکول ہم پرانتا جا تھاؤزن یئرز ڈیفیٹ جو ہے جو کہی تھی جو اس نے کہا تھا اندرہ گانوی نیزی ہے میں منجم تھاؤزن یئرز ڈیفیٹ کس کے آس ہوگی اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو جائے گا اور دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح کے ساتھ خواہ ہوگا جنگ کرے گا یہ معاملات ہیں آنے والے دور کی دھدلی سے ایک تصویر ان احادی سے نبریہ کے در موجود سے اب میری اس پوری گسلگو کا حاصل کیا ہے دیکھیں نتیجہ پہلے تو یہ سمجھ گی یہ نتیجہ کیا ہوگا اس کا آخری یہود کا کلی استحصال وہ آزاد جو دو ہزار برس سے پینڈنگ کیا گیا تھا وہ پھانسی کی صدا جو انہیں حضرت مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے جس کے مستحق ہو گئے تھے اب دو ہزار سال کے بعد آئے گی ایکزیکیوشن ہوگی اور حضرت مسیح سے ہوگی جیسے حضرت نور کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیکا غرق ہوا ہے اسی طرح حضرت مسیح جس قوم کی طرح دہجے گئے تھے رسول اللہ بنی اسرائیل ان کے اپنے ہاتھوں اس بنی اسرائیل کے رد کرنے کے تعداش میں ان پر عذابی استحصال آئے گا آخری خاتم آئے گا نمبر دو عیسائیت جو ہے اسلام میں مدغم ہو جائے گی حضرت نے فرمایا جب حضرت مسیح آئیں گے یکتلو سلیر و یکتلو خنزیر وہ سلیر کو توڑنے میں کہیں گے تم کس طریقہ کا پھر کو ذکر کر رہا ہے میں تو سوری تڑھا ہی نہیں وہ سارا عقیدہ ان کا سلیری کے گرد تو گھوم رہا ہے نا پوری عیسائیت سلیر پر کھڑی ہوئی ہے جیسے پوری شیعیت جو ہے یہ محرم کا جو دس دن ہوتے ان کے اوپر ہی ہے کھڑی ہے نا کسی طریقے سے سارا معاملہ جذباتی ہے اعتبار سے اس محرم کا آشورہ ہے جس کی وجہ سے شریعیت جو ہے وہ زندہ ہے اور یہ سلیر کا معاملہ جس پر کس آئین زندہ کھڑی ہے روتے ہیں یا جو بھی کچھ ان کو جو جذباتی چیزیں ہیں یکتلو سلیر سلیر کو توڑ دیں گے کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے میں تو زندہ اعتبار پر اٹھایا گیا تھا اور نمبر دو یہ کہ جسے تم نے اتنی بڑی تربیم کی ہے شریعت موسیم میں سور کا حلال کر لیا ہے یکتلو خلزی قتل کر دیں گے کہ اس کا وہ حلت ختم ہو جائے یہ دونوں کام کریں گے تمام عالم عیسائیت جو ہے وہ اسلام کے اندر مدغم ہو کر اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا یہ آخری نتیجہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ شب گریضہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے ہوگا اور یہ کہ یہ چمل معمول ہوگا نغمہِ توحید سے نغمہِ توحید اور دینِ حق کا غلبہ جس کے لئے بہت سی احادیث سریع احادیث یہ ہیں وہ میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں لیکن اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے لئے اس موری بحث کا اصل نتیجہ چاہے آسل چاہے لیکن وقت ختم ہو چکا